جانتے ہیں پاکستان کے تکجے والے چلو کشمیر سے جو پیوچھے کے ریفیوجیز راتھوں کی تعداد پہ یہاں آئے ان کو کسی نے نہیں پوچھا آج اگر ان کا سکر ہوا ان کا مان سمان ہوا کہ انڈرکی نرینڈر مہدی صاحب کی سرکار نے پیوچھے کے کے بستاپیتوں کا جو ہے ان کا مان سمان کیا ان کے بشے کو آگے بڑھایا ان کی سمسیوں کو سمادھان کیا یہاں گوجر بکروال قبیلے کے لوگ ہمیشہ نیشنل کانفرنسر کانگریس کو وارڈ دیتے رہے ماضی میں ایک وارڈ بنک بنا کے رکھا تھا گوجر بکروالیو کو اور گدی سپی کو نیشنل کانفرنسر کانگریس باقی میں لیکن ہمیشہ گوجر بکروالیو کا سبا کیا ان کے ساتھ سلم سکم کیا تو کانگریس اور نیشنل کانفرنسر کیا آج گوجر بکروال گدی سپی کو اگر چند کشمیر کے اندر ابھی کار ملے ہے میں موڈی سرکار نے دیئے میں ذکر کروں گا یہاں پہاری قبیلے کے لوگوں کا جیسے گوجر بکروالوں کے ساتھ استثال ہوا ظلم ہوا اسی پرکار پہاری قبیلے کو بھی ظلم و سکم کا شکار کانگریس اور نیشنل کانفرنسر بنایا لیکن جب یہاں گورنر روح لگا کہ اندر کے اندر موڈی جی کی صدار اور ہمارے دوش کے یشستی گرامنٹی امید شاہ صاحب نے ملنے لیا اور ستر سال بعد پہاری قبیلے کو ان کے اگر حق دیئے کہ اندر کی ملنے موڈی صاحب کی سرکار نے دیئے جمع کشمیر کے اندر اگر ماتری شکی کو ہماری ماتوں بہنوں کو اگر سمان کسی نے دیا ملنے موڈی صاحب کی سرکار نے دیا ملنے موڈی صاحب نے جمع کے جو ہمارے مہان ویر یوڈہ جنہوں نے ہمیشہ دیش کا جنہ بلند کیا جمع کا ڈوگرہ سماج جنہوں نے ہمیشہ دیش کی ستن کرتے سنگرام سے لے کے ہر سمیں دیش کا جنہ بلند کرنے والے مہان دوگرہ سمدائے دوگرہ وہ جمع کے جمع کشمیر کے اندر ہے ان کو اگر مان سمان کسی نے دیا وہ کینڈر کی ملنے موڈی صاحب کی سرکار کشمیر گھاٹی کے اندر بھی اگر ہمارے کشمیری بھائیوں کو آج اگر شکچین کی سانس لینے تو کھنی آسمان میں یہ باتہ ورن ملا ہے یہ میرے اندر موڈی صاحب کی دین ہے ورنہ کانگرس اور نیشنل کانفرنس یہ وہ جمع تھے جنہوں نے جمع کشمیر کو خرم خرم کیا اور جمع کشمیر کے موسیقی